اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت مولانا رزوان مزہری انڈیا سے یہ پہلے انجنئر تھے اور اب دینی تعلیم دے رہے ہیں پیروں سے معذور ہیں تین بیٹیاں ہیں انہوں نے زکاة کی درخواست کی ہے اور انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ دجال جب آئے گا تو زبردست جنگ ہوگی تو حضرت عیسیٰ فیصلہ کن جنگ کیسے کریں گے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی تلوار ہاتھ میں لی ہی نہیں بڑا اچھا concern ہے آپ کا تو بہرحال پہلی جو بات ہے اس بارے میں تو خیر یہ انتظامیہ ہی اس کو نوٹس کرے گی اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ دجال کے وقت میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تلوار ہاتھ میں لیں گے لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ جیس دجال سے جنگ ہوگی دجال نے بھی تو کبھی تلوار نہیں پکڑی وہ تو پہلی دفعہ دنیا میں آئے گا اس سے پہلے دجال نے کون سے تلواریں چلائیں ہیں دنیا میں جنگیں کی ہیں تو وہ کیسے جنگ کرے گا تو معلوم یہ ہوا کہ جو خدای چیزیں ہوتی ہیں وہ خدای چیزیں جو ہیں وہ جھٹ سے ہو جاتی ہیں جھٹ سے ہو جاتی ہیں اس کے اندر کسی تصرف کی ضرورت نہیں پیش آتی اور خاص طور پر نبی ہے نبی تو جو ہے وہ اس کو تو ایسا علم عطا کیا جاتا ہے تو لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے لہذا اس کے لیے کسی قسم کی ایسی استعداد کی ضرورت نہیں کہ ان کو پہلے سے وہ تلوار چلانا سیکھنا پڑے گوڑزواری سیکھنی پڑے ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کا استاد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تو وہ کہتا ہے ذرہ کو آفتاب بنانے چاہے بنا دیتا ہے وہ تو درخت کو متقلم بنا دے حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درخت جو ہے وہ بول رہا ہے ذرہ آفتاب بن رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں اس کی قدرتیں ہیں جیسے چاہے کرے بلکہ بڑی دلچسپ بات لکھی ہے محدثین نے حضر میدی علیہ رزوان سوال اٹھتا ہے کہ حضر میدی علیہ رزوان کو پتا ہے کہ میں امام میدی ہوں کیونکہ وہ اگر پیدا ہو گئے تو ان کو پیدا ہونے کے بعد سے ان کو پتا ہے کہ میں امام میدی ہوں گا اور میں پھرے امت کے لیے لیڈر بنوں گا تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہے وہ پیدا ہونے کے بعد چالی سال کی عمر تک جائیں گے چالی سال تک بھی ان کو کچھ پتا نہیں کہ مجھے کیا ذمہ داری آنے والی ہے مجھے کیا کرنا مجھے کیا ملنا ہے یہ حکم و تدبیر کی منازل کیسے تہہ ہونے کچھ پتا نہیں ہے فرمایا کہ جس رات ان کو بتایا جائے گا چالی سال عمر پوری ہوئی اب ان کو جس رات بتایا جائے گا صبح کو سارے علم و فضل ان کو حاصل ہو جائیں گے اور پوری حکم و تدبیر اور امت کے رہنمائی لیڈرشپ ساری صلاحیتیں ان کے در موجود ہوں گی اور وہ امت کے لیے ساری چیزیں کرنے گے تو گویا کہ ان کو اسی وقت پتا چلے گا پہلے پتا بھی نہیں ہے اور یہ کامن سینس بھی لگتا ہے کہ اتنا بڑا منصف پہلے سے بتا دیا جائے تو وہ کیا پتا کہتا ہے کہ پرچہ اٹنا ہو جائے پرچہ اٹنا ہو جائے دشمن اس کو پہلے ہی اس پہ ہاتھ ڈال دیں اس کو تکلیف پہنچائے حالی کہ منصف ملنے کے بعد وہ پاور آنی ہے کہ آپ کو اس کے سامنے تاب نہیں لاسکے گا تو اس وجہ سے کرینے قیاس بھی یہ لگتا ہے کہ ان کو کچھ پتا نہیں حضر لقمان حقیم جن کو کہا نبوت چاہیے حکمت چاہیے انہوں نے کہا جی نبوت نہیں چاہیے حکمت چاہیے تو کہتے ہیں رات کو صبح اٹھے ساری حکمت ان کو حاصل تھی سب کچھ ساری حکمت ان کے مل گئی ایسی حکمت ملی کہ جناب آج تک دنیا حیران حضر دعود علیہ السلام صد ہے کہ یہ خدای چیزیں ہیں اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے تو موجزاتی جو رنگ ہوتے ہیں اس کے اندر جہاں کسی پروسس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ جہاں جھٹ سے ایک چیز منزل پہ پہنچ جاتی ہے بہت شکریہ